مولا فرمائے کہ کوئی بندہ مومد ایسا نہیں ہے الفاظ پر غور کیجئے کہ کوئی بندہ مومد ایسا نہیں ہے کہ جس پر بلا نازل ہو اور بلا کے نازل ہونے کے بعد خدا اس کے ذہن میں یہ خیال ڈالے یہ الہام کرے یہ سوچ اس کے ذہن میں آئے کہ مجھے دعا کرنی ہے کوئی بندہ مومد ایسا نہیں ہے جس پر بلا نازل ہو اور خدا اس بلا کے نازل ہونے کے بعد اس کے ذہن میں یہ سوچ ڈالے کہ تم دعا کرو مگر یہ کہ اس بلا کے ٹلنے کا وقت بہت نزدیک ہے اور وہ بلا بہت جلدی دور ہو جائے گی کیا کہا میں نے میں نے یہ کہا کہ جب بھی کسی بندہ مومن پر پہلی چیز بندہ مومن پر بلا نازل ہوتی ہے اور خدا اس پر الہام کر دے کہ تمہیں دعا کرنی چاہیے تو اس کا مطلب امام فرما رہے اس کا مطلب یہ کہ اگر اے شخص اے بندہ مومن تیرے ذہن میں آ گیا کہ مجھ پر بلا نازل ہوئی ہے اور مجھے دعا کرنی چاہیے تو ساتھے امام کے اس فرمان کے مطابق کانہ کشفو ذالک البلا وشیقن یہ بلا بہت جلدی دور ہو جائے گی وشیق یعنی بس ابھی دور ہوا چاہتی ہے دور ہو جائے گی پہلی بات بلا نازل ہوئی خدا نے خیال ڈالا کہ تم دعا کرو امام فرماتے ہیں یہ اس بات کی علامت ہے کہ بلا تم سے بہت جلدی دور ہو جائے گی اور یہاں سے اپنا لخت سفر مانگر کہیں اور چلی جائے گی اور پھر مولا فرماتے ہیں انگلی جملے میں وَمَا مِنْ عَبْدٍ مُؤْمِنٍ يَنْزِلُ عَلَيْهِ الْبَلَى فَيُمْسِكْ عَنِ الدْعَى کوئی بندہ مومن احسانی ہے جس پر بلا نازل ہو اور اسے خدا دعا سے نوک دے کانہ کشفو ذالک البلا یا کانہ ذالک البلا طویلا سمجھ لے بندہ مومن کہ اگر میں دعا نہیں کر پا رہا اس کا مطلب ہے یہ بلا ابھی جانے میں وقت ہے اور کانہ ذالک البلا طویلا یہ بلا طویل عرصے تک رہی بڑی لمبی چوڑی بلا ہے فَإِذَا نَزَلَ عَلَيْكُمُ الْبَلَى پھر مولا فرماتے لہٰذا جب بھی تم پر اب یہ تم سے مراد کون ہے مولا نے کیا فرمایا یہ اب دن مؤمنین اے میرے چہنے والوں اے میرے پیروکاروں اے مجھے امام بندنے والوں اگر تم پر جب بھی بلا نازل ہو رہی ہے اِذَا نَزَلَ عَلَيْكُمُ الْبَلَى تو کیا کرو فَعَلَيْكُمْ بِالْدُعَى تو تم پر لازم ہے کہ دعا کرو حدیث بڑی عجیب ہے حدیث بہت گہری ہے امام کا کلام ہے گہرا ہونا چاہیے میں اس کی تفسیر پیش کروں گا ابھی آپ کے سامنے فَعَلَيْكُمْ بِالْدُعَى تم پر لازم ہے اے لوگوں بلکہ اے لوگوں میں نے غلط کہا یعنی جس کا ذکر کیا ہے امام نے عبد المومن کا امام ان سے مخاطب ہے امام موسیٰ قاظم علیہ السلام لہٰذا جب بھی تم پر بلہ نازلو عَلَيْكُمْ بِالْدُعَى تم پر لازم ہے کہ دعا کرو بس دعا کرو نئی وَتَذَرُّوا إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلْ اور گِرْگِرَاؤ خدا کی بارگاہ میں یعنی دعا بھی کرو گِرْگِرَاؤ بھی دو تین نکات ہیں اس حدیث میں میں آپ کے سامنے پیش کروں گا پھر شابان کے فضیلتوں کی طرف آ کر اور پھر آخر میں انشاءاللہ توصل کے طور پر اور ہندیے کے طور پر شبِ جمعہ حضرتِ حجت کی بارگاہ میں کچھ الفاظ مسائب کے بطورِ تبرک اپنی طرف سے پیش کریں گے کہ خدا ہمیں ان کی برکت نازل فرمائے کیونکہ اہلِ بیعت کے مسائب میں خود بزاتِ خود دعا ہے اہلِ بیعت کے مسائب کا ذکر سب سے پہلے تو امام جو بات فرمائے وہ یہ کہ دو چیزیں امام نے فرمائی الہام اور امساق الہام کا مطلب کیا ہے ذہن میں خیال کہا جانا امساق کا مطلب کیا ہے روک دینا یعنی اے بندہ مومن دیکھ اگر تیرے ذہن میں یہ آ رہا ہے کہ مجھے دعا کرنی چاہیے اشارہ اس بات کا ہے کہ یہ بلا بہت جلت اس سے دور ہو جائے گی اور اے بندہ مومن اگر بلا نازل ہو چکی ہے اور تو دعا نہیں کر بارا مثال کے طور پر آخری سجدے میں میں کل تک ایک دعا پڑھتا تھا بڑی لمبی چوڑی اب بلا نازل ہو رہی ہے تو میرا ذہن بلا میں اُلت چکا ہے جو پریشانی مجھ پر نازل ہوئی ہے میرا ذہن اس میں اُلت چکا ہے تو میں چاہتا ہوں نماز تو چل میں آیا فالی پڑھوں گنڈے دار نماز پڑھوں رکو آدھا ناقص سجدہ اور وہ دعا بھول گئے کیونکہ میرے ذہن پر وہ پریشانی سوار ہے لہٰذا میں اس پریشانی کی خاطر نماز کو جلدی ہلتی پڑھوں یا دعا نہیں کر پا رہا جب دعا نہیں کر پا رہا اس کا مطلب کیا ہے مجھے دعا سے روک دیا گیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ دعا کو جلدی سے بھگانا اور بلا کو دیر میں بھگانا اس کا دارمہ دار کس بات پر ہے پروردگار کی جانب سے الہام ہو تم پر خوب توجہ کیجئے گا امید ہے کہ میں اس بات کو پہنچانے میں کامیاب ہو جاؤ یعنی بلا کب بھاگے گی دیکھ لو تم اگر تمہارا دل دعا کی جانب مائل ہے بلا بہت جلدی بھاگ جائے گی اگر تمہارا دل دعا سے دور ہو چکا ہے تو پھر اس کا مطلب بلا طویل رہے گی اچھا مولا آپ نے تو فرما دیا اگلا سوال اسی حدیث کی روشنی میں امام موسیٰ قاظم علیہ السلام سے یعنی رسول اللہ یہ بتائی ہے کہ یہ دعا کا تصور آئے گا کہاں سے امام فرما نے خدا ڈالے گا تمہارے زہن میں اور خدا تمہیں روکے گا اب خدا کیوں ڈالتا ہے زہن میں اور خدا کیوں روکتا ہے یہ بندے کی اپنی نافرمانی بندے کی اپنی روح بندے کا اپنا اسٹیٹس خدا کی بارگاہ میں خدا کہتا ہے گویا کے دعا ایک بڑا عظیم توفہ ہے میرا میں ہر ایک کو نہیں دوں گا لہٰذا یہاں پر امام ایک اور چیز آپ کے سامنے پیش کر رہے لہٰذا دیکھو ہو سکتا ہے خوب توجہ کیجئے گا ہو سکتا ہے کہ جب تم پر بلا نازل ہو تو تمہارا زہن ادھر ادھر چلا جائے اور تمہاری توجہ دعا سے بڑھ جائے اور تم یہ کہو کہ ہم نے اللہ نے الہم نہیں کیا جب اللہ نے الہم نہیں کیا تو ہم کیوں دعا مانگتے ہیں امام گویا کے فرما رہے ہیں گویا کے کوئی یاد رکھیے گا امام فرما رہے ہیں بھائی تم دعا کرنے سے رک گئے لیکن بلا کا تو احساس ہے نا تم کو بلا نازل ہوئی ہے لیکن تمہاری توجہ دعا کی طرف نہیں ہے لہذا یاد رکھو ہم تم سے کہہ رہے ہیں کہ جب بھی تم پر بلا نازل ہو تو دعا کی طرف آؤ بلا کی گہرائی وسط اور خطیر اور گھمبیر ہونے کے نتیجے میں اپنے حواس کو اپنے ذہن کو بلا کی طرف مبزول مت کر لو بلکہ اپنے آپ کو دعا کی طرف لے کر جاؤ یہ ہم تم سے کہہ رہے ہیں کیونکہ اس کا مطلب یہ کہ بلا بہت جلدی چلی جائے گی اور بلا کا تم نے احساس کر لیا یعنی اگر کوئی شخص کہا یا ابن رسول اللہ مجھے خدا نے الہام ہی نہیں کیا تمہیں کیسے دعا بانتا یہاں پر امام موسیٰ قاظم علیہ السلام آ کر یہ کہیں گے اگر کہے میں امام کی طرف سے گفتگو نہیں کر رہا لیکن سمجھانے کے لیے کہ اے مومن تو دعا کرنے کو بھول گیا تھا لیکن بلا کا تو بلا کا تجھے احساس تھا کہ بلا تجھ پر نازل ہو گئی ہے ہمارا یہ قول تیری کیفیت کو سامنے رکھ کر تجھ سے بات کر رہا ہے کہ تمہیں درد کا احساس ہے لہٰذا دعا کی طرف آؤ کیونکہ دعا کرنا اس صورت میں بہت جلدی بلا کو تم سے دور کر دے گا اور دعا کرو متذر رو اللہ عز و جل اور خدا کی بارگاہ میں گڑ گڑا آ کر دعا کرو لہٰذا یہ ایک بات ہمارے سامنے آگئی جو ہی دی حالات کے حوالے سے